یہ فرما دیجئے کہ توبہ کب وارد ہوتی ہے توبہ کب ابتدا ہوتی ہے توبہ کب کرنی چاہیے ندامت ہو رہی ہے فرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں ایک کام برا ہے مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ برا ہے میں مسال کے طور پر مسال دے رہا ہوں یہ سگریٹ میرے دماغ میں سکتا رہا ہے تو مجھے تو ندامت ہوگی ہی نہیں اس بات کی تو پھر میں کیوں کروں گا یا میری ایک انٹرپٹیشن مختلف ہے کسی چیز کی مسال کے طور پر ابھی پچھلے دن ہم مسال دے رہے تھے کہ خدا حسن ہے اور اس کو پسند کرتا ہے اب ایک شخص نے اس کی مسال بڑی ہی عجیب و غریب اور ایر حسنس کے ساتھ ملا کر دیتی تو اس کو احساس ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن بڑی کمزور اور کمتر بات اور گھٹیا بات کر دی توبہ کی ابتدا کب کرنی ہے جب میں اخلاق توڑوں یا جب میں قرآن اور سنت کا حکم توڑوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی اہم موضوع ہے اور اس کے حوالے سے میں یہ ارز کروں گا کہ ندامت بعد کا مرحلہ ہے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ گناہ کی معرفت ہے ہم نے علم ہو کہ یہ گناہ ہے ہے اور معرفت کا مطلب علم اور معرفت میں بھی فرق ہے علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایسے جان لینا جیسے وہ حقیقت میں ہے معرفت کا مطلب ہوتا ہے کہ ماں بھیل امتیاز کو جان لیا جائے وہ چیزیں وہ خواز جن کی وجہ سے آپ کسی چیز کو دوسرے سے الگ یا ممتاز کرتے ہیں جب تک آپ کو گناہ کی معرفت نہیں ہوگی تو ندامت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ نیکی سے زیادہ گناہ کی معرفت پہ زور دیا گیا ہے نیکی سے زیادہ گناہ کو ترک کرنے پہ زور دیا گیا ہے یعنی آپ نیکی کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں نیکی کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے اور اس سے بہتر یہ ہے گناہ سے آپ جو ہے وہ اجتنا آپ کریں اور یہی مفہوم لا الہ الا اللہ ہے جو لا الہ اقتداء ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اس چیز کو ترک کرنا ہے جو غلط ہے پھر اس چیز کی طرف جانا ہے جو صحیح ہے آپ غلط چیز کو ساتھ رکھے صحیح چیز کی طرف نہیں جا سکتے جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے صحیح چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کی معرفت ہو جب تک آپ غلط چیز کو ترک نہیں کرتے صحیح کی تو صحیح کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے آپ نے اگر ایک غلط چیز کو کیری کر رہے ہیں لیکن اس پر علماء کی ایک اور ہے میں حضرت آپ کی رفعہ رہا ہوں اس پر علماء کی ایک اور ہے یہ اسی جملے کو آپ نے علامہ صاحب کے پکڑنا ہے کہ جب تک آپ غلط کو ترک نہیں کرتے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنب کوئی شراب پی رہا ہے تو وہ نماز بھی پڑھا ہے تو نماز سے اس کو مت روکو شراب ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے نماز کی طرف اس کو آنے دو تو ایک چیز جو اللہ نے منع فرمائیا اور ایک چیز جو فرض فرمائی ہے دونوں برابر کیسے چلتی ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اکاہ علیہ السلام کا فرمان ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ملکل درست اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں مشتبہ سے مراد ہے شک کے ہیں چاہے تو کر لو اگر اس کی اندر پڑ گیا تو آدمی گناہ میں پڑ گیا شک میں پڑ گیا تو گناہ میں پڑ گیا اس لیے جس پر آدمی شک ہو اس کو چھوڑ دو گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹ گئے یہ اکاہ علیہ السلام نے اس کا مطلب اگر گناہ کا علم نہ ہو تو اب میں گزارش کر رہا ہوں اب یہ ہے کہ ہر انسان کو اتنی چیز کا علم ضرور ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے دوسری گزارش اس کے اندر ہے یہاں پہ توبہ نصیحت والی استغفار اور توبہ یہاں پر سمتوبہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی پہلے اس پہ ندامت کرے ندامت تب کرے گا وہ جانے گا کہ یہ گناہ ہے اگر اس کو شعوری نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کو ندامت نہیں ہے اگر اس کو اس بات کا شعور آ گیا تو پھر اب رجوع الاللہ یہ توبہ ہے کہ اس نے اس بات کو جان لیا کہ میں نے گناہ کر لیا مثال دیتا ہوں شوٹی سی مثال کے طور پہ کہ زمانے کے اندر علامہ صاحب میں لالبطی پہ اگر کھڑا نہیں ہوا تو مجھے پولیس آفسر یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو علم تھا کہ لالبطی رکنے کا نام ہے وہ کہے گا کہ علم تھا یا نہیں تھا چلان ہوگا لیکن اگر یہ لالبطی اللہ کی ہے اور میں کہوں اللہ مجھے علم نہیں تھا تو اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں چلان نہیں ہوگا یہی بات ہوئی ایسی بات ہے حضور استفار میں اور توبہ میں کیا فرق کریں گے یہ کیا چیز ہے دیکھئے کچھ مراحل ہیں قرآن مجید یہ کہتا ہے جو دعا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا وافو اننا واغفر لنا ورحمنا یہ سٹیجز ہیں ایک سٹیج ہے اف ایک اگلی سٹیج ہے مغفرت اس سے اگلی سٹیج ہے رحم رحم سے اگلی جو سٹیج ہے اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے وہ کفر انہ سے یہ آتے نا یعنی پہلے تو میرے لئے اف کر اگلی سٹیج ہے غفر کر اف کا مطلب ہے درگزر کر درگزر کر یعنی آپ نے ایک میری حرکت دیکھی ہے آپ جان رہے ہیں میں ادھر دیکھنے لگ جاؤں چھوڑ دوں درگزر کرتے ہیں کہ چلیں اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد ہے مغفرت مغفرت کا مطلب ہے کہ آپ نے جو عیب دیکھا ہے اس کو چھپا دیں غفر کرنے کا مطلب ہے کسی چیز کو عیب کو چھپا دینا یعنی پروردگار چونکہ ستار ہے تو میں چاہتا یہ ہے کوئی پروردگار پہلے تو یہ ہے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں اسے درگزر کر اس کے بعد وہ جو گناہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آیاں بھی نہ کر اسے چھپا دے اگلی جو سٹیج ہے اور یہ وہ ساری چیزیں اور پھر اسے اگلی سٹیج یہ ہے کہ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور یہ میری دیمان نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا قرآن میں یہ کہنا ہے یعنی ایسے لوگ جو توبہ کریں ایمان لائیں عمل صالح سر انجام دیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہم صاحب آپ کی بات یہ بڑی دل کو ٹھکی ہے اور یہ کبھی میں نے اس طرح سے سوچا نہیں تھا کہ یہ سٹیجز کے اندر ہے اور یہ بھی ایک اچھی خوبصورت سٹیج ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کو پبلک نہ کرو اس کی جا کے آوازیں بلند کرو کہ ایسا میرے سے ہو گیا ہے کیا خوبصورت